میری شادی کی پہلی رات تھی سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے میں اپنے شہر کا انتظار کر رہی تھی وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج مجھے بہت بڑا تجکہ لگنے والا ہے وہ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹ کر سو گیا اپنے شہر کے ایسا کرنے سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہ میرے شہر نے میرے پورے وجود کو مسترد کر دیا ہو نہ صرف کالیج بل کا دفتر میں بھی میں نے بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان گہری محبت دیکھی تھی وہ اپنے ساتھی کے کندے سے کندہ لگائے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گومتے تھے اس وقت میں سوچا کرتی تھی کاش میرے ساتھ بھی کوئی ایسا ہوتا کیا مجھے ایسے کسی ساتھی کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے تھی میرا خاندان بہت بڑا تھا چار بھائی ایک بہن اور بڑے والدین تھے اس کے بوجود میں ہمیشہ تنہا محسوس کرتی تھی بڑتی عمر کے بوجود میں تنہائی میں گھری ہوئی تھی میرے تمام بہن بھائی شادی شدہ تھے اور ان کا اپنا خاندان تھا کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ کیا وہ میری پرواہ بھی کرتے ہیں کہ میری عمر بڑھ رہی ہے اور میں اب تک تنہا ہوں میرے دل میں بھی محبت کی خواہش تھی لیکن وہ تنہائیوں میں گھری تھی بلاہ آخر جب میں بتیس کی ہوئی تو مجھ سے چالی سال کا ایک شخص شادی کرنے کے لئے سامنے آیا ملاقات کے دران میں نے اپنے جذبات اور خیالات کے بارے میں بتایا لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا وہ قدر پریشان لگا میں نے سوچا کہ آج کل کی خواتین سے زیادہ مرد شرمی لے ہوتے ہیں اور میرا ہونے والا شہر بھی ویسا ہی ہے شاید اس لئے اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا لیکن شادی کی رات ہونے والی واردات نے مجھے الجن میں ڈال دیا مجھے پتہ نہیں کہ اس نے ایزا کیوں کیا جب میں نے اپنے شہر سے اگلی صبح پوچھا تو اس نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن اس کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہماری دوسری تیسری اور بہت سی راتیں اسی طرح گزر گئیں جب میں نے ساس کو بتایا تو اس نے اپنے بیٹے کا دفعہ کیا انہوں نے کہا وہ شرمیلہ ہے وہ بچپن سے ہی لڑکیوں سے بات کرنے سے ہچکچاتا ہے اس نے لڑکیوں کے سکول میں تعلیم حاصل کی ہے اس کی بہن ہے اور نہ ہے کوئی خاتون دوست اگرچہ مجھے اس سے عارض تسلی تو مل گئی لیکن میں نے اس موضوع کے بارے میں سوچنا ترک نہ کر سکی میری تمام تر امیدیں اور خواب خواہشات دن با دن ٹوٹ رہی تھی میری بیچینی کا واحد سبب جن سے تعلق نہیں تھا وہ مجھ سے بات بھی بہت کم کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ مجھے ننظر انداز کیا جا رہا ہے چھونا پکڑنا تو دور کی بات وہ تو مجھ سے دور باغتا تھا کیا میرا وزن ان کے اس رویے کا سبب ہے کیا انہوں نے کسی دباؤں میں مجھ سے شادی کی ہے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ باتیں کس سے کہوں میں اپنے خاندان والوں سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ میں بہت خوش ہوں لیکن میرا سبر کا بندن ٹوٹ رہا تھا مجھے اس کا حل کلاش کرنے کی ضرورت تھی عام طور پر چھٹے والے دن بھی وہ گھر پر نہیں رہتے تھے یا تو اپنے کسی دوست کے گھر یا اپنے والدین کو باہر لے جاتے تھے اتفاق سے اس دن وہ گھر ہی تھے میں کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا وہ تیجی سے اپنے بستر سے اٹھے جیسے چھلانگ لگا دی ہو میں ان کے پاس گئی اور پیار سے پوچھا کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتے ہو آپ نے ابھی تک مجھے اپنے جذبات کے بارے میں نہیں بتایا پھر آپ کا کیا مسئلہ ہے انہوں نے جواب دیا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے سوچا کہ یہ ان کے قریب جانے اور ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کا ایک موقع ہے میں نے ان کے ساتھ جسمانی چھیڑخانی شروع کر دی میں نے سوچا کہ ان پر کوئی اثر پڑے گا لیکن وہ متاثر نہیں ہوئے میں نے اس کے مطلق کس سے بات کروں مجھے اس کا علم نہیں تھا لیکن یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ جس طرح مرد عورت کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا پسند کرتے ہیں فیسے ہی میں اپنے شہر کی جسمانی خصوصیات کا تعین کیوں نہیں کر سکتی اگر میں اس سے کچھ توقع رکھتی ہوں تو یہ غلط کیوں ہے اس کے بعد ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ جنسی طور پر کمزور ہے اور ڈاکٹر نے ہماری شادی سے پہلے ہی اس کی تصدیق کر دی تھی وہ اور اس کے والدین سب کچھ جانتے ہیں مجھے دوکھا دیا گیا تھا جب میں سچ کے بارے میں جان گئی تو میرے شہر کو شرمندگی ہوئی تاہم انہوں نے اپنی کمزوری کو تسلیم نہیں کیا سماج میں ہمیشہ خواتین کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بڑھا چرہا کر پیش کیا جاتا ہے اگر مرد بھی کوئی غلطی کرے تو انگلیاں اور کی طرف ہی اڑتی ہیں میرے رشتہ دوروں نے مشورہ دیا لطف ہی سب کچھ نہیں ہوتا آپ بچے کو دینے پر اور کیوں نہیں کرتی میرے سسرال والوں نے مجھ سے منت سماجت کی کہ اگر لوگوں کو سچ بنوم ہوا تو وہ بہت شرمندگی ہوگی اور عزت خراب ہو جائے گی لیکن شہر کی بات پر میرا دل ٹوٹ گیا میرے خاندان نے کہا یہ تمہاری قسمت ہے لیکن اس وقت میرے شہر نے کہا جو کہا اس سے میرا دل ٹوٹ گیا انہوں نے کہا جو کچھ تا چاہو تم کر سکتی ہو اور کسی کے ساتھ سو سکتی ہو جنسی تعلق قیم کر سکتی ہو تمہیں میں پرشان نہیں کروں گا اور نہ ہی اس بارے میں کسی کو بتاؤں گا اگر اس سے تمہیں بچہ ہو جائے تو اسے میں اپنا نام دینے کے لیے بھی تیار ہوں کسی عورت کو اپنے شہر کے اس قسم کے خیالات کو نہیں سننا چاہئے وہ بے ایمان تھا وہ اپنے خاندان اور اپنے عزت کی حفاظت کے لیے یہ سب کہہ رہا تھا وہ میرے پیروں پر گر کر رونے لگا اور کہا پلیس یہ بات کسی کو نہ بتانا اور نہ ہی مجھے طلاق دینا اس نے جو تجویز دی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے میں اسے چھوڑ دوں یا پھر اسے زندگی کے طور پر قبول کر لوں اور اپنی خواہشات کو قربان کر دوں آخر کار میرے جذبات کی چیت ہوئی میں نے اس سے نام نہار شہر کا گھر چھوڑ دیا میرے والدین نے مجھے قبول نہیں کیا دوستوں کی مدد سے ایک خواتین حاصل میں جگہ مل گئی جلد ہی ملازمت مل گئی اور رکھتا رکھتا میری زندگی راکھ پر آنے لگی اس دران میں نے عدالت میں طلاق کی درخواست دی میرے شہر اور اس کے اہل خانہ نے سچائی کو چھپاتے ہوئے مجھ پر غیر مرد کے ساتھ جنسی تعلق ہونے کا الزام لگا دیا میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنا تبیم ہوئی نہ کروایا تین سال بعد بلا آخر مجھے طلاق مل گئی میں نے محسوس کیا میرا دوسرا جنم ہوا ہے اب میں چالیس کی ہوں اور میں اب بھی کنواری ہوں اور میں اب بھی کنواری ہوں اس دوران بہت سے مردوں نے مجھ سے رابطہ کیا ان کا خیال تھا کہ میں نے اپنے شہر کو صرف اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس سے مجھے جنسی تسکین حاصل ہی ہوئی یہ میرے بارے میں غلط تصور تھا میں ایسے مردوں سے دور رہتی ہوں ان میں سے کوئی بھی مرد مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا میں اپنے جذبات خواہشات اور خوابوں کو صرف اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو مجھ سے پیار کرے میرا خیال رکھے اور میرے ساتھ رہنا چاہتا ہو اور میرے ساتھ شادی کرے میں اس مرد کا انتظار کر رہی ہوں فی الحال میں اپنے دوستوں سے ان کی جنسی نقی کے بارے میں بات کر کے خوش ہو جاتی ہوں بہرحال ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو مجھ سے جنسی تلقات قیم کرنا چاہتے ہوں میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ عورتوں کو بے جان شہ سمجھتے ہیں جب کا خواتین بھی حساس ہوتی ہیں اور ان میں بھی جذبات ہوتے ہیں